تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک بہتی بہترین سپینش سائیکالوجیکل ہورر میسٹری مووی کو جس کا نام ہے میرو بون یا پھر یہ کہیں دا سیکریٹ آف میرو بون یہ مووی کافی بڑی آئے اس کا جو کانسپٹ ہے نا وہ بہتی زبردست ہے آپ کو دیکھنے میں بہتی مزا آئے گا مووی اینڈ تک آپ کو بلکل باندھ کر رکھتی ہے اس مووی کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ہے 6.7 سٹارس آؤٹ آف ٹین اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پرائیم ویڈیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں میں نے حالی میں ہی ایکسپلین کیا ہے آفٹر لائف نام کی ایک فلم کو بہتی زبردست کانسپٹ ہے اس کا بھی اگر آپ نے اس مووی کو اب تک نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات 1968 رورل مین نیو انگلینڈ کے اندر ہوتی ہے جہاں پر ہم روز فیر بار نام کی ایک لیڈی اور اس کے چار بچوں کو دیکھتے ہیں جن کے نام جیک جین بلی اور سیم ہوتا ہے اور یہ لوگ ابھی ابھی روز کے بچپن کے گھر میں ہوتے ہیں جس کا نام میرہ بون ریسیڈنس ہوتا ہے خیر یہاں پر آنے کے بعد روز اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ ان کا سرنیم آج سے فیر بار نہیں بلکہ میرہ بون ہوگا اور میرہ بون روز کا میڈن سرنیم تھا مطلب شادی سے پہلے والا سرنیم اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا سرنیم اس لیے چینج کروایا تاکہ وہ اپنے برے پاسٹ کو بھول سکے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے اب سیم جو کی روز کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ انہیں کبھی ڈھونڈ لے گا جس پر روز صاف کہتی ہے کہ اس نے کلیر کر دیا ہے کہ سب کچھ بھول کر نئی شروعات کرو انہیں یہاں پر کوئی بھی پریشان نہیں کرنے والا اور جو کچھ بھی برا ہوا تھا وہ ان کے پاسٹ میں ہوا تھا یعنی کہ ان کی باتوں سے ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پڑا ہوا تھا خیر اب دن بیٹنے لگتے ہیں اور یہ لوگ کافی خوش رہتے ہیں ایک دن یہ چاروں بھائی بہن ایک جگہ پر گھومنے جاتے ہیں جہاں پر انہیں پاس میں ہی رہنے والی ایلی نام کی ایک لڑکی ملتی ہے جو کی ان کی دوست بن گئی تھی اور جیک کو پہلی ہی نظر میں ایلی پسند آ جاتی ہے خیر یہ چاروں ایلی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کافی مستی کرتے ہیں جس کے بعد ایلی ان کا ایک فوٹو بھی لیتی ہے اب ایلی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا پاسٹ پوری طرح سے بھول چکے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد میں روز کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے جیک کو بلاتی ہے وہ جیک کو بولتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اپنے بھائی بہنوں سے کبھی الگ نہیں ہوئے گا اور جیک اپنی ماں سے پرومیس کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ ساتھ میں رہے گا اس کی ماں اس سے یہ کہتی ہے کہ اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے گارڈن میں ہی دفنا دیا جائے اور اس کی موت کی بات کو وہ کبھی بھی کسی کو نہ بتائے اٹ لیسٹ جب تک وہ 21 سال کا نہ ہو جائے کیونکہ 21 سال کا ہونے کے بعد وہ لیگل گارڈین بن جائے گا اب یہاں پر اس کی ماں ختم ہونے سے پہلے ایک آخری بات بولتی ہے کہ اگر کبھی اسے وہ ڈھونڈ لے تو اسے وہ باکس دے دینا جو کی کبرڈ میں رکھا ہوا ہے اب جیک کبرڈ کو اپن کر کے وہ باکس نکالتا ہے جس کے اندر دھیڑ سارے پیسے رکھے ہوئے تھے اٹ لیسٹ 1968 کے حساب سے تو بہت زیادہ پیسے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں کا لکھا ہوا لیٹر بھی اسی کے اندر تھا جو کی اس نے اپنے بچوں کے لیے ہی لکھا تھا اور اب یہاں پر ایک چیز تو 100% کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی سے بچ کر بھاگ رہے تھے خیر اب اس کے بعد ان کی ماں کا سورگواس ہو جاتا ہے اور ان کی ماں کا سورگواس ہونے کے بعد جیک وہ لیٹر اپنے بھائی بہنوں کو پڑھ کر سناتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کا دھیان رکھیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں جس کے بعد ہم کچھ دنوں بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جین اپنے روم میں ہوتی ہے تب ہی ونڈو سے ایک بلٹ اندر آتی ہے لیکن اس سے جین کو کوئی بھی ہام نہیں ہوتا اب باہر دیکھنے پر اسے ایک آدمی دیکھتا ہے شاید یہ وہی آدمی ہے جس سے بچ کر یہ لوگ اب تک بھاگ رہے تھے اس آدمی کو دیکھ کر جین چھپ جاتی ہے اور جیک کو آواز لگاتی ہے اور اب یہاں سے سین سیدھا چھ مہینے بادشفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم سیم کو دیکھتے ہیں سیم میرر کی طرف دیکھتا ہے جسے کپڑے سے کور کیا گیا تھا اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ سیم کو میرر کے اندر بھوت دکھائی دیتے تھے اب یہاں پر میرر کا کپڑا اپنے آپ انکور ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر سیم ڈر گیا تھا اور وہ جین کو کہتا ہے کہ بھوت یہی پر ہے تب سیم اسے کہتی ہے کہ بھوت تو انہیں کچھ مہینوں سے دکھا ہی نہیں خیر ان کی ماں کے سورگواس کے بعد وہ لوگ اپنا گزارہ کیک بیچ کر کیا کرتے تھے وہ لوگ کیک کو بناتے اور پھر جیک انہیں ٹاؤن میں جا کر بیچ دیا کرتا اب ایک دن جیک کیک کو بیچنے ٹاؤن جاتا ہے اور ایلی کا فارم بھی راستے میں ہی پڑتا تھا اس لیے جیک اسے بھی مل لیتا ہے اب ایک دن کیک ڈیلیور کرتے سمیں جیک ایلی کے فارم پر ہی رکتا ہے لیکن اسے ایلی نہیں ملتی اس لیے وہ ٹاؤن آ جاتا ہے ابھی جیک ایک کیفے شاپ میں جا کر کیک بیچ دیتا ہے اور شاپ اونر اس سے اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر اوبیسلی وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کی ماں بھی ٹھیک ہے اور اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جیک نے اپنی ماں کی موت کی خبر کسی کو نہیں بتائی تھی خیر اس کے بعد جیک لائبریری میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایلی سے ملتا ہے اور یہاں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایلی اور جیک کے بیچ کھالی دوستی نہیں تھی بلکہ دوستی سے بڑھ کر بھی کچھ اور تھا یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اب جب ایلی اور جیک ساتھ ہوتے ہیں تب ہی وہاں کا ٹاؤن لوئر اور میروپون ریسیڈنس لوئر ٹوم آ جاتا ہے ساتھی ساتھ ٹوم ایسٹیٹ ایمپلائی بھی تھا جیک ایلی کے پاس جاتا ہے جس کو دیکھ کر جیک چھپ جاتا ہے ٹوم ایلی سے بات کرنے لگتا ہے اور دراصل ٹوم ایلی کو پسند کیا کرتا تھا لیکن ایلی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتی کیونکہ اس کو تو یہاں پر جیک سے پیار تھا اب ایلی سے بات کرنے کے بعد ٹوم وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے جیک دیکھ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ کل وہ اس کے گھر پر ٹرانسفر چارجز لینے آئے گا ساتھ ساتھ وہ دو سو ڈالرز بھی لے گا دراصل ٹوم میرو بون ریسیڈنسی کا بھی انچارج تھا ان کے لئے لائر تھا ٹوم اس کو سمجھانے کی کوئش کرتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے لیکن ٹوم پھر بھی نہیں مانتا کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں کافی ٹائم سے ٹرکا رہا تھا ٹوم اس سے کلیرلی کہتا ہے کہ کل وہ بلکل ریڈی رہے اور یہ سن کر جیک جلدی سے گھر آ جاتا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو یہ بات بتاتا ہے اب سبھی لوگ ٹینشن میں آ گئے تھے کیونکہ نہ تو ان کے پاس سائن کرنے کے لئے ان کی ماں تھی نہ ہی ان کے پاس میں دو سو ڈالرز تھے لیکن تبھی جیک کو اس باکس کے بارے میں یاد آتا ہے جو کہ ان کی ماں چھوڑ کر گئی تھی لیکن وہ پیسہ استعمال کرنے کے لئے نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں یہ مانتی تھی کہ وہ پیسہ شاپت ہے اب وہ شاپت کیسے تھا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا خیر اب یہاں پر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ان پیسوں کو لے کر آئیں گے جس کے بعد بلی ان پیسوں سے بھرے باکس کو لے کر آتا ہے جس کے اندر سے کافی سارے پیسے نکلتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جین اس کی ماں کے سگنیچر کوپی کرنے کی پریکٹس کرنے لگتی ہے اب دوسرے دن ٹوم وہاں پر آتا ہے اور جیک ٹوم کو باہر ہی روک دیتا ہے اور اس کو دو سو ڈالرز دیتا ہے جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ یہیں رکے اتنے میں وہ سائن لے کر آئے گا ٹوم بھی اس کی بات مان لیتا ہے جس کے بعد جیک اوپر جاتا ہے اور اپنی بہن سے پیپرز پر سائن کروا لیتا ہے اور پھر جیک وہ پیپرز ٹوم کو دیتا ہے جب ٹوم ان پیپرز کو چیک کرتا ہے تو اس کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ لوگ شام کو خوشی مناتے ہیں اور اسی بیچ کھیلتے ہوئے سیم نیچے آ جاتا ہے جہاں پر اسے کچھ آوازیں آ رہی تھی اور وہ ایک شیڈو کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہاں پر وہ گوسٹ واپس آ چکا ہے یہ سن کر سب ہی ڈر جاتے ہیں اور بیڈروم میں آ کر چھپ جاتے ہیں اب اگلے دن ایلی کہیں پر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ٹوم آ کر اسے لفٹ آفر کرتا ہے ایلی اسے پہلے منع کرتی ہے لیکن اس کے فورس کرنے پر وہ بیٹھ جاتی ہے خیر اب ٹوم اسے میرو بون بردر اینڈ سسٹرز کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کب سے ان کو جانتی ہے تب ایلی بتاتی ہے کہ وہ انہیں کافی ٹائم سے جانتی ہے اور یہاں پر وہ میرو بون کے فادر کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ایلی کہتی ہے کہ اسے ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا لیکن اس کے فادر ایک کرویل انزان ہوا کرتے تھے اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں رہتے جس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور ہم سیم کو دیکھتے ہیں جسے اس کی ماں کی یاد آ رہی تھی تب جیک اسے سمالتا ہے وہ اسے ونڈو کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ ٹوٹ سے ایلی کے فارم ہاؤس کی طرف سگنل دیتا ہے اور ایلی بھی اس کے فارم ہاؤس سے اسے سگنل دیتی ہے اور یہ دیکھ کر سیم کو مزا آ رہا تھا اب ایک دن جیک اور ایلی ملتے ہیں ایلی جیک سے اس کے پیتا کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک راکشست تھے جو کی انہیں پریشان کیا کرتے وہ انگلینڈ میں ہی رہتے تھے ایلی پوچھتی ہے کہ کیا وہ ابھی بھی یہی پر ہیں جس پر جیک کہتا ہے کہ وہ اب مر چکے ہیں اور وہ انہیں دوبارہ پریشان نہیں کر سکتے اب جیک یہ ساری باتیں شیئر کرتے ہوئے کافی اداس ہو جاتا ہے اور تب ایلی اسے کس کرنے لگتی ہے اور یہ سب ٹوم دور سے دیکھ رہا تھا اسے اب جیک سے کافی جلن ہونے لگتی ہے اب گھرانے کے بعد بلی جیک سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا تھا جس پر جیک اسے کچھ نہیں بتاتا لیکن بلی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایلی سے ملنے گیا تھا اور یہاں تھوڑی تھوڑی جلن تو بلی کو بھی ہو رہی تھی یہاں دونوں بھائی بحث کرنے لگتے ہیں اور ہاتھا پائی پر اترنے ہی والے تھے کہ تب ہی جین آ کر انہیں روک دیتی ہے جس کے بعد ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو کی ان کی ماں کے روم میں تھا اور وہ چیئر پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی وہ فسل کر گر جاتا ہے اور تب ہی اچانک اسے میرر میں بھوت دیکھتا ہے دوسری طرف ہم جیک کو دیکھتے ہیں جسے ہوش آتا ہے کیونکہ وہ کچھ گھنٹوں سے بے ہوش پڑا ہوا تھا اب ادھر جین اور بلی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیم کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر جیک آتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے اس پر جین کہتی ہے کہ آج پھر سے سیم نے میرر میں بھوت دیکھا تھا اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بھوت ان کے پتا کا ہے شاید وہ انہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جیک کہتا ہے کہ ان کے پتا مر چکے ہیں اور وہ انہیں ہرٹ نہیں کر سکتے تب جین کہتی ہے کہ ان کا بھوت تو کر سکتا ہے اور ان لوگوں کو بس ان کے پتا کو ٹھیک سے بیریل دینا ہوگا تب ہی ان کی آتما کو شانتی ملے گی لیکن جیک ان کی بات نہیں سنتا کیونکہ پہلے انہوں نے کافی کچھ برا ان کے ساتھ کیا تھا اب اگلے دن ایلی لائبریری کے اندر ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ٹوم روک لیتا ہے اور وہ اسے دوسرے روم میں بلاتا ہے اب ایلی کے وہاں جانے پر ٹوم اسے دو ٹکٹ امریکہ کی دکھاتا ہے تو وہ اسے یہاں سے دور لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وہاں پر ایک اچھی خاصی جوب لگی تھی لیکن ایلی اسے صاف منا کر دیتی ہے تب ٹوم کو کافی برا لگتا ہے اور اسے وہاں سے جانا پڑتا ہے اب جانے سے پہلے وہ وہاں پر کچھ نیوز پیپر کٹنگز چھوڑ کر جاتا ہے جس کے اندر جیک کے پتا کی نیوز تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ فیر بارڈ نے اپنے بچوں کو ابیوس کیا تھا جس کے بعد اسے جیل ہوئی لیکن اب وہ جیل سے بھگ چکا ہے مطلب ان کے پتا ابھی بھی زندہ تھے اور اگر وہ زندہ تھے تو پھر جیک نے ایسا کیوں کہا کہ اس کے پتا مر چکے ہیں یعنی کہ اس میرو بون ریسیڈنس کے اندر ایسی چیزیں چل رہی تھیں جس کے بار میں ابھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا اب اگلے دن جین کو ایٹک میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور جین سیلنگ کے ہول سے ایٹک میں جا کر چک کرتی ہے تو اسے وہاں پر ایک رکون ملتا ہے جسے کوئی ایٹک میں کھیچ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی تھی ادھر ہم ٹوم کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس کے باس کا کال آتا ہے باس اس سے یہ کہتا ہے کہ اب انہیں ایمپلائیز کی ضرورت نہیں ہے اب انہیں ایک پارٹنر چاہیے اور ٹوم ان کی فرم سے ٹین پرسنٹ شیئر کھرید سکتا ہے ٹوم یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن اس کی خوشی زیادہ دیڑ نہیں ٹکتی کیونکہ اس ٹین پرسنٹ شیئر کی قیمت پانچ ہزار ڈالرز تھی اور اتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے اس کا باس اس کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اب انہیں کسی بھی ایمپلائیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب اگر وہ شیئر نہیں کھریدے گا تو اسے فرم سے نکال دیا جائے گا یہ سن کر ٹوم ٹینشن میں آ جاتا ہے تب وہ ایک نیوز پیپر کٹنگ دیکھتا ہے جس کے اندر جیک کے پتا کی نیوز تھی دراصل کریمینل انویسٹگیشن میں دس ہزار ڈالرز مسنگ پائی گئے تھے جو کی جیک کے ڈیڑ کے پاس تھے یہ دیکھ کر ٹوم جلدی سے جیک کے گھر جاتا ہے اور جیک سے کمپنسیشن مانگتا ہے لیکن جیک کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے تب ٹوم بولتا ہے کہ اس کے پاس دس ہزار ڈالرز ہیں اور اسے اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے دراصل یہ وہی شابط پیسے ہوتے ہیں جو کی ان کے بکسے میں رکھے تھے اور یہ پیسے اس کے ڈیڑ کے تھے جسے چالاکی سے جیک کی ماں روز لے آئی تھی کسی امرجنسی کے لیے پھر ٹوم اس سے وہ پیسے مانگتا ہے اور دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب جیک کے پاس وہ پیسے نہیں تھے دراصل ان پیسوں کو استعمال کرنے کے بعد جیک اور اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتے جا رہا تھا کیونکہ ان کے حساب سے وہ پیسے شابط تھے ان کے اوپر ان کے پیتا کے گوسٹ کا شاب تھا اور اس لیے جیک نے وہ پیسے چمنی میں فک دیے تھے تاکہ ان کے پریوار کے ساتھ برا نہ ہو اور یہ سن کر بلی ان پیسوں کو لینے کے لیے جاتا ہے بلی چمنی کے اندر سے ہو کر ایٹک میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے پیسے والا باکس مل گیا تھا لیکن وہاں سے جاتے ہوئے اسے ایک آدمی ملتا ہے جو کی اس پر حملہ کر دیتا ہے جی ہاں ایک ریال زندہ آدمی تب بلی اسے جیسے جیسے بچ کر وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر جیک بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ بلی کو دیکھتا ہے جو کی گھائل تھا اب بلی بولتا ہے کہ اس کے پتا نے سروائیو کر لیا ہے وہ بچ گیا اس نے ایٹک میں چوہے اور ریکونز کو مار کر کھایا اور اس نے بارش کا پانی پیا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ ہے دراصل یہاں وہ اس کی ڈیڑ کی بات کر رہے تھے جو کی اتنے سمیہ سے ان کے ایٹک میں بند تھا اور یہ سب کیسے ہوا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا خیر شام کو جیک ایلی کو سگنل دے کر اسے کل اسی جگہ پر بلاتا ہے جہاں پر وہ پہلے ملے تھے اب اگلے دن اس جگہ پر جب ایلی آتی ہے تو نہ اسے جیک ملتا ہے نہ ہی اس کے بھائی بہن ملتے ہیں وہاں پر بس ایک کتاب ملتی ہے جس کا نام آور سٹوری ہوتا ہے اور اسے جیک نے ہی لکھا تھا تو اس کتاب کے اندر ساری سچائی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جیک کے پتا کو جیل ہوئی تھی تب وہ انہیں چھوڑ کر میرو بون ریسیڈنس آ گئے تھے جیک کے پتا آلریڈی کافی زیادہ کرویل انسان تھے اسی وجہ سے وہ لوگ میرو بون ریسیڈنس آنے کے بعد بھی اسے بھلا نہیں پا رہے تھے اسی بھی جیک کے پتا جیل سے بھاگ گئے ان فیکٹ کریمینل انویسٹیگیشن میں یہی پتا چلا تھا کہ جین کو اس کے پتا نے ہی امپریگنیٹ بھی کر دیا تھا یعنی کہ اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا وہ اس حد تک ریول تھا اور اس لیے یہ لوگ اس سے اتنا ڈرا کرتے تھے خیر جیک کی ماں کے سورگواس کے بعد اس کے ڈیڈ لوٹ آئے تھے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مووی کی شروعات میں ایک سین دیکھا تھا جہاں پر جین کی ونڈو میں کسی نے گولی چلائی تھی اور اس کے بعد سین سیدھا چھ مہینے آگے چلا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا یہی کہانی یہاں پر آئے گی وہ آدمی اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ جیک کا پتا ہی تھا جس نے گولی چلائی تھی اب گولی ونڈو پر لگنے کے بعد جین جیک کو آواز لگاتی ہے کیونکہ اس کے پتا سے وہ آلریڈی ڈری ہوئی تھی اس نے اس کے ساتھ آلریڈی بہت کچھ گلت کیا تھا اب یہ دیکھنے کے بعد جیک سمجھ جاتا ہے کہ ان کا پتا اس کے پیسے لینے آیا ہے یعنی کہ وہی دس ہزار ڈالرز اور اس لیے جیک اپنے بھائی بہنوں کو ایٹک میں بند کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پر سیف رہ سکیں گے جس کے بعد جیک وہ پیسوں سے بھرا ہوا باکس اس کے پتا کو دینے جاتا ہے جہاں پر اس کے پتا اسے بری طرح سے مارتے ہیں جیک کہتا ہے کہ وہ اس کے بھائی بہن کو کچھ بھی نہ کرے اس کے اندر ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن جیک کے پتا اسے اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جب کچھ ہی دیر کے بعد میں اسے ہوش آتا ہے تب وہ جلدی سے اپنے بھائی بہنوں کے پاس جاتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے پتا نے ان تینوں کو جان سے مار دیا تھا آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تینوں کو مار دیا گیا تھا تو اتنے سمیہ سے جیک بات کس سے کرتا تھا تو دیکھو یہ سب دیکھ کر جیک ٹوٹ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوئش کرتا ہے لیکن اس کے سر پر چوٹ اور اپنے ٹراؤما کی وجہ سے وہ اپنے بھائی بہنوں کو امیجن کر پا رہا تھا جی ہاں اسے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سو اس کا مطلب یہ تھا کہ جیک کے لیے وہ کبھی مرے ہی نہیں تھے ساتھ ہی ساتھ جیک کو ملٹیپل پرسنالیٹی ڈیس آرڈر بھی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی بہن کی آواز نکال تھا اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے رہتا تھا لیکن اسے ایسا لگتا کہ وہ اپنے بھائی بہنوں سے بات کر رہا ہے بلکل اپریچت مووی کی طرح اینیویز اب جیک جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پتا نے اس کے بھائی بہنوں کو ختم کر دیا تو وہ گسے میں آ کر اپنے پتا کو وہیں ایٹک میں ہی سیل کر دیتا ہے وہاں پر ایک دیوار بنا دیتا ہے تو یہاں پر یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ جیک ایسا کیوں سوچتا تھا کہ اس کے پتا مر چکے ہیں اس کا انصر سمپل ہے کہ کسی کو بھی اگر ایٹک میں بند کر دیں گے یعنی کہ اگر کسی کو دیوار میں زندہ ہی ایسے چندیا جائے گا تو کوئی بھی سوچے گا کہ وہ آدمی بچے گا نہیں کیونکہ اویسی بات ہے وہاں پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی کیسے بچ سکتا تھا لیکن جیسا کی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے پتا ابھی بھی زندہ تھے وہ زندہ رہے بارش کا پانی پی کر اور چوہے اور رکونز کو کھا کر اور یہی ریزندہ کی ہمیشہ گھر کے اندر عجیب سی آوازیں آتی رہتی تھی یعنی کہ جیک کا دماغ اسے بہت سارے انٹیوجنز دیا کرتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہے اور ان سب کو گوسٹ وغیرہ والی بات جو تھی نا کہ میرر پورے کے پورے کور کر دیے گئے تھے گھر کے اندر تو اس کا مطلب یہی تھا تاکہ جیک کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے بھائی بہن نہیں رہے ہیں کیونکہ اگر وہ میرر کو دیکھتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ اس کے بھائی بہن زندہ نہیں ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ڈیٹیل آپ نے نوٹس کری ہوگی کہ شہر ہمیشہ جیک ہی جایا کرتا تھا ایلی سے ہمیشہ جیک ہی ملا کرتا تھا اور اس کا سمپل سا ریزن یہی تھا کہ اس کے بھائی بہن مر چکے تھے تو اویسی بات ہے کہ وہ باہر کیسے ملتے سب سے خیر اب یہ سب دیکھ کر ایلی کی آنکھیں بھر آتی ہیں کیونکہ وہ بھی جیک کے بھائی بہن سے ملی تھی وہ سب آپس میں کافی اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن چھ مہینے سے ایلی نے بھی اس کے بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے کبھی بھی ایسا کوئی شک نہیں کیا خیر ادھر ٹوم اپنے پیسے لینے جیک کے گھر آتا ہے لیکن وہاں پر کتب ٹوم پیسوں کو خودی ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی اسے وہی دیوار دکھائی دیتی ہے جو کی ایٹک کے گیٹ پر تھی جیک اب دیوار توڑنے لگتا ہے اور دیوار توڑ کر وہ اندر جاتا ہے جہاں پر ٹوم ان تینوں بھائی بہنوں کی لاشوں کو دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے ادھر ایلی جیک کے گھر آتی ہے جہاں پر وہ جیک کو دیکھتی ہے جو کی خود سے باتیں کر رہا تھا اپنے بھائی بہنوں کی آواز میں تب ایلی اسے سمحلنے کی کوئش کرتی ہے لیکن جیک اسے باہر بھیج دیتا ہے تب ایلی کو ایٹک سے آواز آتی ہے اور وہاں پر جا کر چیک کرنے پر اسے ٹوم ملتا ہے جس کا گلہ کسی نے چیر دیا تھا اور وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا ایلی پوچھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ کس نے کیا تب وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے تب ہی وہاں سے جیک کا پتا نکل کر آتا ہے جو کی ایلی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رکھی تھی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا وہ تب ایلی جیک کو آواز لگاتی ہے اب جیک وہاں اوپر آتا ہے اور اس کے پتا کو گولی مار کر انہیں ختم کر دیتا ہے جس کے بعد سین کچھ دن بار شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر ایلی سے جیک کی کنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیک کے اندر تین اور پرسنالٹیز ہیں یعنی کہ اس کے بھائی بہن کی پرسنالٹیز ڈاکٹر اسے سجیشن دیتا ہے کہ اسے جیک کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے وہ چاہے تو اسے کوئی اور مل سکتا ہے جس پر ایلی ڈاکٹر کو تھینکیو بولتی ہے لیکن وہ ابھی بھی جیک کے ساتھ ہی رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ وہ اس سے سچا پیار کرتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ جیک کو اس کے سبلنگز کے ساتھ والا فوٹو دیتی ہے جس کو دیکھ کر جیک خوش ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنے سبلنگز کو ایمیجن کر رہا تھا یعنی کہ اس نے وہ دوائیاں نہیں لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے اسے دی تھی یا پھر یہ کہیں کہ ایلی نے اسے وہ دوائیاں دی ہی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیک کا درد کتنا بڑا تھا اور اگر اس کو یہ احساس ہو جاتے کہ اس کے بھائی بہن نہیں رہے تو وہ جیسا تھا ویسا نہیں رہتا اس لیے ایلی نے اس کو وہ دوائیاں دی ہی نہیں اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیشہ وہ وہیں پر رہ کر اس کی کیر گرے گی اور بوم اسی کے ساتھ میں میرو بون فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی میرو بون فلم کی کہانی جو کی ایک سوپر نیچرل سائیکولوجیکل ہورر مووی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی کی مووی کافی زیادہ بھیانک تھی اٹ لیسٹ وہ ایٹک والی بات تو کافی زیادہ بھیانک ہے اب کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آخر ان لوگوں نے اپنا سر نیم کیوں چینج کیا تھا تو اس کا سمپل سانسر تھا وہ لوگ اپنے پتا سے اور روز اپنے ہزبنڈ سے ڈری ہوئی تھی وہ اپنے عطیت کو بلانا چاہتے تھے اور اس کا سب سے برا عطیت ان کے پتا اور روز کے ہزبنڈی تھے اسی کارن سے انہوں نے اپنا سر نیم چینج کر دیا تاکہ اس سر نیم سے انہیں بار بار ان کے پتا کی یاد نہ آئے اور یہ بھی کہ شاید انہیں کوئی اور ڈھونڈ نہ پائے اب دوسری بات سیم کو دکھنے والے گوست کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی اسے میرر میں دکھائی دیتا تھا تو وہ گوست دکھنا ایک ایکسکیوز کی طرح ہے جب جیک اپنے سیبلنگز کو ہیلوسینیٹ کرتا تھا تب وہ ان کو میرر میں نہیں دیکھ پاتا ہوگا اسے خالی خود کی ریفلیکشن دکھائی دیتی ہوگی جو کی اپنے بھائی بہنوں کی آواز میں بول رہا ہوگا اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر کے سارے شیشوں کو کپڑوں سے کور کر دیا تاکہ اسے کبھی یاد ہی نہ رہے کہ اس کی فیملی ختم ہو چکی ہے تو جب جیک کے پتا نے اس کو دھکا دیا تھا تب جیک کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا اور تو اور جب اس نے اپنے بھائی بہنوں کی لاشے دیکھی ہوں گی تب اسے ایک گہرا ٹراما پہنچا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر ان تینوں بھائی بہنوں کی پرسنیلٹی نے جنم لے لیا باقی میں نے آپ کو چیزیں بتا ہی دی ہیں کہ جس رات وہ گولی چلی تھی اسی رات اس کے بھائی بہن ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد سین سیدھا چھ مہینے کے بعد شفٹ ہوا تھا تو اس کے بیچ میں یہ ساری چیزیں ہی ہوئے ہوں گی کیک کو وہ اکیلے بنایا کرتا تھا اکیلے ٹاؤن میں جایا کرتا تھا یعنی کہ اس کو احساس ہی نہیں تھا اس کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی تھی کہ اس کی ماں کے علاوہ اس کے تینوں بھائی بہن ابھی بھی زندہ ہیں جن کا وہ خیال رکھتا ہے اور شاید کسی دکت کی وجہ سے وہ لوگ باہر نہیں آ پاتے میرے خیال سے اس نے ایلی کو بھی یہی کہا ہوگا کہ اس کے بھائی بہن باہر نہیں نکلتے ہیں کیونکہ ان کے جان کو خطرہ ہے یا پھر اس کے پتا سے انہیں خطرہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کونسیپٹ اور مووی کا ایکسپلانیشن اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ کا اس مووی کو لے کر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو کلیر کر دوں گا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی